مانِ رحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتو کا علیہ وعلیٰ ابائی فی آزہی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم بحافظم وقاہ دم بنا شرم ودلیل وینن حتا و تسکنہو ارزاکا توان وطمت اہو فی ہاتھ طویلا یا رب محمد وعلی محمد حاضرین مجلس دے سغیرہ کبیرہ گناہ ما فرما سڑے والدین دے گناہ ما فرما سڑے مرہومین دے گناہ ما فرما بانیان دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ٹر گئن درجات بلند فرما معامنین دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ٹر گئن درجات بلند فرما کربلا والین دے سائے انہیں کبرتے قیم دے فرما ازادار اور ازاداری دے حفاظت فرما شیعت دی حفاظت فرما سر ملک دی فوئی دی حفاظت فرما جتنے عزدار چل کے آئین قدم با قدم عجر عظیم عطا فرما خصوصی دعا جتنے بے اولادن اولادن نرین عطا فرما جتنے بیمارن سیعت عطا فرما عجب شیرنو سکھ سیعت لی جنگی عطا فرما بچین لی جنگی دراز فرما جتنے بھی جوان ماتمی تشریف فرما مالک اگر کوئی جوان بھائی بے روزگار ہے تا برسر روزگار بنا اگر کوئی عزدار بے گھر ہے تا گھر عطا فرما اگر کوئی مومن پریشانے مالک پریشانی دور فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ہر عزدار دی دھید نیک نصیب بنا آمین سارے ملک اکسوں سارے پردے علی وارس قائم رجل رہور فرما اللہم صلح علا محمد و آل محمد دعا ما دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات پڑو درود پاک جنج چوادہ اللہ شریف اللہ شریف اندر شلوات سپڑو بارس میرے اور تعلیمت راضی ہو جائے ماشااللہ اوہ لہو لولا اکوت اِلَّا بِاللَّهِ اِلَّا بِاللَّهِ اِلَّا بِاللَّهِ اَلَّا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْدَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ ورحمہ رحیم سلوات سلوات الهرب اللہ اِلَّذِنَ آخ الصَّوَ بِبَسَ بِالْحُسَيْنِ سلوات وَّسْدَائِ سلام علی و ملکان نبیان و آدم و بین الماء و تین صلوات سید الرجل مقی المدنیکی لفیشانی و مارسل ناکا اللہ رحمت اللہ علیہ و علمین صلوات صاحبتا و جمل میرا و جمل برا و جمل علام اسموہو منبر مقدس مرفوع منکوش فلہ و حمل کلم احمد المصطفی و صلوان و علا وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلوان زینت المسجد والمیمبر فاوت الہد والبدر والحنائے و بیر العالم اب الحسن والحسائل سید الولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوان و علا سیدتال جلیلتال مخدومت جدہ مستی آئی سادا تمہا فی منک غیر سید جدہ محمد ادھی یتیم و یہ مظلومت تیری ہائے نکل گئی ہے وین کر کیا دیا ہی بابا تیرا کفن میں لانا ہی ہویا میرے بوئے دفا جا گئی آئی دھییاں تے او کھوے لاب پہ او تے بھیرا تو دکھ لکھیں نہیں کوئی سنیئے تے بھاوے سیا نبی دیدھی پہ او دی کبرن مکاتب کر کے بیٹھیاں دیئے اتنا مارے انے میری بلائی موک گئی بابا میں لوں اتنا مارے انے میری بسلیاں تروٹ گئی ایک حسرت کریں دی آئی کاش میرا ایک بھیرا ہویا میں نو گھر آکے نمارے انہی مراد علی دی ماتمی گردو نواتو ایسا دات مومنی زمیدار لوگو جائداد جنگی اچونڈی کرتا دییاں نو حصہ ضرور دیتا 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 چادرے جو پہو ٹور چوڑے ساری جنگی پہو دموئی نہیں ہوئے مطمبہ بینوں شرم آوے جو میں دھی خالی ٹوری ابتدائے مجلس سے مومنین دیا مدے سارے انہوں شامل کرنا چاہنا کانون اللہ بڑھائے تو میں کونے تبدیل کرن والے سرے بی بی دے حق تے رو لمنہ کافی نہیں حق دار دا حق دے منہیں واجب ہے اللہ کانون بڑھائے جو آدھ حصہ پہو ٹو لیندی ہے آدھ شوہر ٹو گھن دی ہے پوتر دیتا دو حصہ آدھو سو جنو دے منہوں اٹھاوی سفر یارہ ربی اللہ یارہ جمادی سانی اٹھاوی سفر یتیم ہوئی ترائے جمادی سانی یارہ ہجری جدہ میری سین دنیا تر 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 بابے دے ٹور ونجن دے بعد پنجوان دی آئی جدہ دربار سوالن بن کے آئی اے جڑے پانچ دے گزریں اے جڑا حق منگرنو پانچ دے ہارے گزر گئے اللہ درجات بلند کرے میرا چاچا استاد ہی حافظہ سنین میں جتاں یہ روایت پڑی میرے حصہ دی چاچا مجلس ہو گئی اور پڑھ دے آئین آدھے جو ہن شیعہ صحابیہ نہیں منے کیڑا سی آئے جڑا نہیں منے لیکن اتنا ضرورہ لے آئے سوالک شحابی جوائی زہرانالگوا کتنے آئے بھلا ہو بے یار شرم کر کے نہ رونے کرو نائی امیر بن کے سنین کرو بی بی دے حق تے ضرور ہائے کیتی کرو یار قتل تو بن جاتا جرم کوئی نہیں پنچائیتی لوگو ڈیرے دارو پنچائیتیں چبائے کے فیصلے کریں دے سنن دے کتل تو بن جاتا تیرے معاشرے جرم کوئی نہیں اگر کاتل دی دھی مافی منگن تو راوے بندے کتل ماف نہ کر سکے گلنے آلے آو خالی نئی ولے لے دی دے سرد چادر رکھ دے لن کوئی شہد پیو دے ممبردے سامنے ہو آئی کھڑیے جہدہ بارہ سال زمان لے لے احترام سکھے دارے پورے بارہ سال دھی ملنہ دی آئی نبی اٹھ کھلوندہ سریں پٹھیندہ نائی دھی آلے پاسے ٹرپوندہ آکھیا بابا زمان لے تیری تعظیم کرنا واجب دھی وستے اٹھینائے میں نو شرمان دیا نبی اکھیا زہرہ میرے بعد پتہ لگ سیا جو بابا کیوں ٹھی اللہ جانے یہ ہوج لائے کہ آئی انترائے گھنٹے تھے چالی میں تراؤیاں لکھیں جو پیو دے ممبردے سامنے سوالیں بڑھیں تھوڑے مندیاں ہائے کی تیئے میں یہ لفظ پڑے ایک بزرگ سید آلے میں دین آئی آدھے رضوان حسین دزا کریں وقت نہ پڑیا کرو بلکہ میں سیدہ میں اولاد بطولہ زمانے نو درسیا کر جدہ گئی آئی وال کالے آئے جدہ ولی ای وال صفحے بھلا ہوئے یار سیدہ تو نے تیرا زیادہ بھلا کرو بھلا ہوئے ہائے کر کے میں کتنی ایک وضاحت کروں بھلا ہوئے بزرگ جتنے بیٹھے ہو بھلا ہوئے یار بڑی روحانیت ہر آنکھے چانسو آگئے ہر بندل خیرات مل گئی جیڑا بندہ نہیں رو سگیا ایک لفظ بدل کے آن فجر دی نماز پڑھ کے گئی نروار ظوہرے نہیں بولی سوال کرنہی نہ حسان زہرہ چپ کر کے کھڑی رہیے کرسی تے چار سو بلے بیٹھے آئے اوہ جوانو نالالے تو پچھے اس کاؤنے کی میں آئی کھڑی لفظ کاؤن تے میری سین قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے اوہ جوانو ست آئیتاں قرآن دیاں مکیاں آدل شیعہ رو دل زہرہ دے حق تے میں آنا مر کیوں نہیں ویندے ستویں آئیت قرآن دی مکیاں دے زہرہ مسئلے تو بھول گئیں بھلاوے یار جہیں زہرہ دے حق وستہائے کر کے بھلاوے مینو کران سیدہ تو نے ترازی ہو ایوہ ہکو لفظائی ایوہ ہکو جملائی جہیں میری سین و چاچا ضعیف کر چھوڑ شلح شریف اولاؤ دے سامنے کہیں کمینے تے سوال نہ کریں میں دنیا داری دیگل کر رہے ہیں سوال کریں شلح سامنے آلہ خالی نوالا کلی نائی آئی گھڑی پوتر نالا این شوہر نالے امہ ایمان نالے سلیمان نالا اس گواہ طلب کی تن بی بی پتران دے ساران تے ہاتھ رکھیں آدھے پوتر تماماں دیاں بولیاں بولین دے کوئی ہور گواہ لائے آدھے یا ایلی میں تھک بھئی ہیں ایلی مولا گواہ ہی نتیا دے نائی ملین دا ہے تیرا شوہر ہے کوئی ہور گواہ مرادہ لے گرد و نوات و ایشادات آدھے چاچا سلیمان میں تھک بھئی ہیں ایک دیرے پاسے جشال وارس راضیوں میں غد تیرے پیودہ خاص لو کرے جیڑا دے میں نوزد گیا جنوور نہیں آیا ہے سند منگیے زہرا کب دے ہوئی ہتھانال سند کٹھے بھائی جان زہرا سند ودائیے چار سبلہ پڑ دارے آئے زہرا ایک ایک دا موہ دی رہی ہے مطم بھرے دربار اچھ کوئی میرے ہاں کے چھ بلیندہ ہوئے ید بھائی سند اتھے والائی جی تو پہلے بندے پڑھنی شروع کی دی آئی ہے جہاں رہا سچیندی کھڑی آئی جو کہ فرمان جاری ہوں گے نال بیٹھے ایک مدینے دے بندے سند کھاس لئی ہے اے سند تے پردے کر کے ٹکڑے زمین تے ستھین کمار چھوک گئیے او جوان لو سند تے بہتر ٹکڑے ہوئے زہرا جھولی بڑھائیے حسانی روندہ کھڑائے علی بی روندہ کھڑائے پانچ سال دا حسین رنہ نہیں مانال ٹکڑے چھوڑن لگ گیا ہے کوئی ویلہ زہرا نو یاد آئے آدھی چھوڑ لائے آگا دو گیا ہے آج سلد پرے چھوڑن لیں کال کتھاؤں اکبر دیلاس سیدہ تر ترازی ہوئے حسین دی ماں تر پرسہ کو بھول کریں سوڑن استقبال کی چنے سیدہ دے حق تے رومن دا ترسا حق ادا کر چھوڑے جتنے بزرگ رنے ہو جتنے ازادار رنے ہو میں بزرگان دا پتران دی جگہ ہو کے میں تنقید علی گل کدی ممبرت نہیں کریں دا چاچا جیڑا اپنی دھی دا مکروز ہے نا وہ بطول دے حق تے رومن دا حق نہیں رکھتا اے بے سوال لوں دی ہیں انہ کو حق خان جی ضرور دیتا کرو اے تیری میری دھی دے حق وستے نبی دی دی در بار دے آج اگر کسے عزشیت دینے ہیں اہل سنت بھائی دی بیٹی بھی اگر ون کے در بار اچھ اپیل دائر کرے حق وستے تو مثال دین دی ہے جو سارے نبی دی دھیوی تا حق لمن گئی ہے اور جج لا جواب تھی میں انہوں لکھتے انہوں دھیر منگ دیاں نہیں اے محبت اتنا کر دیاں اچھا بیٹی جیڑی ہوں دیاں نا انہوں دی پیونل دھیر محبت ہوں تیڑا بیٹا ہوں دا ہے انہوں دی ماں نل زیادہ حیزم غن قسمت بڑی جدا ہے دھی دے دکھان دا حل ماما گلے دیاں پوتر دے دکھان دا حل پیو گلے نا میں تفصیلاں بی بی دیا ہے اتا کچھ حادر سنے نا ہوں دیاں پیکے گھریں چھ مہمان ہیں اور اللہ دے دین رسول دی شریعتی میں دیا جوان بیٹی پیو گھر نہ بٹھاویں او دا حق دے وی جن دی امانتو دے حوالے کریں پیکے گھر نا جان دی پلی جدہ مان کے ساورہ گھر عباد کر دی ہے او کس روٹین دا نہیں پتا ہوں دا او کس ماحول دا نہیں پتا ہوں دا جیڑے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو اے شریعت اے کانون خدا بنایا ہے ساورہ گھر چاچا نوہ نوہ ہوئے نا تے نا علم ہوئے جھن کئی مل دیا ہے ساورہ پیو جھنک چا دین دے شوہر دے بھیرا جھنک چا دین دے اے فطری بات ہے بڑا دکھ محسوس کر دی ہے لیکن اگر ساورہ جھنک لے میں شوہر دے بھیرا جھنک لے میں تے فوراں پیو بھیرا آ ونین دھی یا بھین کو ملن اور روئیوں یا اکھاں صاف کر لیں دیا تے زمانے تو رنیاں کی لک دیا پیو بھیرا ماں تو نہیں لک دیا اگر وہ پچھن رو من دی وجہ بھی کیوں پہ یہ رو دیا تے لکائیں دیا نہیں دسین دیا اس وجہ تو نہیں دسین دیا متہ اصا جھنک دسیے لڑائی بڑھ منے متہ ساڑا گھر خراب ہو جاوے مرادہ لے علیہو جدا ماں میں لڑنا ہوئے یا بھین میں لڑنا ہوئے وقت دسین دیا میں اکھیاں فلا میرے نا لڑ دے فلا میرے نا لڑ دے فلا میرے نا جھنکا نین دے فلا میرے نا مرین دے دربار چو خالی والکے ماں دی کبرتے نہیں آئی پیو محمد دی کبرتے جھن دی اٹھین دیا دیا آلے اترین آوازوں بلند ہو گئی انشالہ بارے سرازیوں ہیں آ کے پیو دی کبر کو لینک ستی ہے جی میں چھوٹے بچے ماں ماں کل سمدیں بھائی جن بابے دی کبر کو ہان اللہ کے میری سین ایک وین کی تا ہے بعد وفا تیری دے بابا دربار تیرے ویچ گئی ہیں تعظیم کو جا تیرے ممبر آگوں باؤں دیر کھڑو دی تردیت ہندی تری سنت دی رہی میں چپ کر سن دی رہیاں اتاک تے بائے ریا سنت پڑیندہ میں ٹکڑے چڑن دی رہی بابا اے ارمان تری دین و معاشر تک نہ بھلسی حالات اجازت نہیں دیندے کوئی سید بیٹھے تا ماں فیڑی بھائے جو بندہ سفی کرتے جسے کاؤں نہیں جی سنت پھاڑی کاؤں نہیں جی خالی والا ہے پڑھن اللہ خان جی فقط اشارہ کر سکتے لیکن تفصیلاً پڑھن دا مقصد جنہاں تو آپ تاریخ دا متعلیہ کرے نا تے کوئی ہیک روایت ہی تیرے سامنے آوے تے کو پتہ لگ ونیا جو بی بی دا آغاز سے بر قاتل کاؤں نہیں وفات نہیں محمد دی 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 شہادت اور آج مورم پہلی شہادت میں بی بی دی پڑھ رہے ہیں اس وجہ تجو کربلہ آتے شام دے دکھان دا آغاز اسے بکی علی سینڈ دی شہادت ہوئے چونکہ خیمِ کربلہ پنجاز سال بعد پہ سڑ دے دروازہ محمد دی دھیدہ مسلمانہ پہلے سارے اٹھاوی سفر بھائی جانی یارہ ہجری رسول دنیا تو پردہ کیتا ہے ترہ ربیو لول سینڈ حق لمن گئی سات ربیو لول آئی جنہاں محمد دی دروازے تے بھا لگ گئی چاہ لی یا ستر بندہ ہے میں نا نہیں چاہ سکتا جنہاں کے شور مچائے دفاع امامت واسطے بطول دروازے تے آئی انہاں دروازے نو آگل آئیے بی بی منت کی تی ہے کمینے لط ماریے پیچھے میرا بابا مرہوم پردہ پیچھے پتھران دی دیوار اگے جلدہ ہویا دروازہ ادھچ محمد دی تھی نبی دے ویہڑے دہ اور علی دے ویہڑے دہ رسطہ کوئی نہیں اے یارہ بندے امیر المومنین دے گلے چاہ رسیاں پامن واسطے دروازے تے گزرن تلے زہرہ تڑپ دی رہی ہے اس فوئی دے گزرنے چاہ دروازے دی چوٹ نال بھئی غلام باز ترائے اجر ملے اچھا تو سب پنچائتی لوگو چاچا میں کدھی اس بی بی دی شہادت سخت جملے نہیں پڑھ اے میری یاپڑی آج بی بیچ بیٹھی ہونا سید کوئی عام پنچائت ہوئے نہ تے گل پردے داران دی ہوئے تب بندے ادب نال گزر ہوئے بھائی جان سیدن دی ماں ہے میں جو اریان کر کے تے سخت جملے پڑھا تے اوہ سید بار کے انڈیرے چوک تے بے کے چاکھے رزوان حیاء نہیں کیتا میری ماں دا مسائب رزوان بی عدبی نال پڑ گیا ہے بھائی جان بھلا ہوئے بھلا ہوئے جتنا چھپایا جاوے ازاداران دے گریتنے ود میں دے میں لفظ اجر استعمال کرواں جیڑا بطول نو چار اجر ملیں پہلا اجر میری سینڈ دیا پسلیاں ترٹ گئی ہیں ہائے کر چھوڑیں ہائے تیری تائی دے دوہ اجر میری سینڈ دا موشن شہید ہوگی بھلا ہوئے جی آخری بندے تک سارے ہائے کر کے جواب دے ہو تریہ اجر ایو جیو ملے آئے جتنے دین جین دی رہی ہے زینب کلموں لکین دی رہی بھلا ہوئے سیدات ورے تیرازی ہوگئے حسین دی ماں تر پرسہ قبول کریں چوتھا جر پڑھا چاہے یکم جمادی الاول آئی مظفر گھر بکا کلمترہ مورم پڑھے اتھے میں بی بی دا تابوت برامت کرام اندہ واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ اس بی بی دا واسطہ اللہ اوکھی دو آج منگ کے اٹھی میں جیستے پتر نہ ہوئے تساہلی اس گھر دے جھولے تو منگ دے ہو میں آدھا جنات دے سامنے کسین ظاہر آدھا مسائب پڑھے اس مجلس اچھ پتر منگیا کر مدینہ علی سیدان دے ویڑے دے چھوٹا شہید اس گھر نہیں اس گھر تو چھوٹا جناب موشے نے اور جنات پتر ہوندے ہوگئے نا تا مر ویندے ہوگئے او منت منن اللہ پتر دے سی میں ادھا نا موشے نرکسان میں لاؤو بھئی یا سیدات ورے تیرازی ہوگئے ماہ حسین زی تا دے تیرازی او ایک مریض چاچا گھننا ہے پیو بڑھڑائی پترائی جوانتے ہائی کینسر دے مریض او دے چیرے تے کینسر پھیل چکی آئی لا علاج کر چھوڑائی ڈاکٹرائی او کو چار پائی تے گھننا ہے اکھیوں نے دعا مانگے ڈی جی خاندہ اے ازا جان رہے گھر سافی چھیندے ہیں لیکن کینسر دی مرضی چھ مبتلا ہے مجلس ہی نہیں کرا سکے تبی بی دا جناز ہے بے چلو جڑا زاکر پڑھ سیو دے کل ون کے دعا منگویشو میں آکھت اجر ملے چار چوتھا اجر میں اس مریض دی دعا تو بعد دا سیسا اٹھ بیٹھا چار پائی تے او دے کل تسبیح آئی میں کو روک کہا دے زاکر حکمت خاموش ہو پورے مجمع کترائے دفتس بھی نکھائی لوگ خاموش ہو گئے میں اکیبول کیا کھنا چاہنے آدھے میں کینسر دی آخری سٹے ہی تیا اس تو وضع شاید ہی کوئی مرض ہوئے میں جو شفاہ وستے آیا تو میں بھی تسبیح چاہ کے ترائے دفعہ مجمع دے سامنے گمائیے بطول نو کیڑی تکلیف آئی جو سجی ہاتھ نال تسبیح چاہی نہیں سکتے بھلاو بیا کیا سزاکر حسین دا ہی مجمع دا شاہ جو کیا وجہ بنی آئی سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سکتی اے او کی ستر مراد علی اگر کوئی سید بیٹھے میں تا دی نکرانی دا پترہ اے اجر اس سے لے ملے آئے جلے یاہرہ بندیاں اے ایلی نو دربار لائے کے ونڈا چاہ دے زہراد ہاتھ ایلی کمر بندے چاہے اس نال کھلو تے کنفز حرامی نے اشارہ کی تے زہراد ہاتھ چھڑا اس ہاتھ چھڑایا ہے میری سین دیاں انگلیاں سیدہ عورتیں میری سین بابے دی کمیس بابے دا امامہ چاہ کے محمد بن کے محمد دی کبرتے آئیے بابا خالی والایا نے میں چھپ رہیاں در جلایاں نے میں چھپ رہیاں بابا میرا موسن سہید ہویا میں چھپ رہیاں بابا میں نو اپنے زکمہ دا ارمان نہیں ارمان جو میری یکھی دے ویہ دے اینا میرے شوہر دے گلے چھ رسیم بابا میں بدعا کرنا چاہ دیاں اللہ دے نوی دی کبر حال گئی فرمایا سبر کریں میں اوکھا دین بچائے پیو دے آکھن تے بطول چپ کر گئے میری بی بی بدعا کریں دی کائنات غرق نہ ہوئیں دی اے محرم ہے تس اتا دیو حسین وڈا مظلوم ہے مظلوم دا تس اشرہ پہ منہ دیو تو ہا دے زینچ حسین مظلومیت دا رب ہے لیکن میرا جملہ تنہائی اچبائے کے سوچیں حسین تو وڈا مظلوم علی ہے حسین دے آخری ساتھ خان جی کہیں دی جرت نہیں پئی جو حسین دے خیمد میلی اکھوے کے ایلی ییڈا مظلوم ہے ایلی حاتھ ملیندہ رہی ہے زہرہ مرین دی رہی ہے تری آنکھیں چانسو آگے مومنین دی کسیر تعداد بھی مسائبے شامل ہو گئی ہر آنکھیں چانسو بے کے ہون میں دکھان دا آغاز کرن لگے اے جتنے دکھ میں پڑھیں انہ سارے دکھان تو وڈا دکھیں جیڑا میری سینڈ دے انہ رومن تے پبندی لائی اے مامہ دیاں بیٹھیں ان پر دے چھے بلو بلو ازادار ادھر رون دی پیون ہو آئی پبندی کیوں ہے کوئی مزدور مر ون جے نا تدھی جنہ جنازے دے نیڑے آن دیا وال کھلیں دی شیران دی پوان دی دے پتہ نہیں لگ دا کڑھائیں مزدور دی دی پہ انہو غریب سڑ کے نہیں رون دی نواب تے امیر سڑ کے رون دی چالی دیں رون دی دے خاندان دے بزورگو کو تسلیہ دے چپ کریں دے تیری گلدہ جواب دے ون لگا محمد دی حکہ دی پنجھتر یا پچانوے دے حکو وین کی تے اوہ وین امتیاں نہیں کرن دی تا دھمکیاں دے کیا دیں یا علی زوجہ نو منہ کر اے رون دی یہ حیوان گھا نہیں کھاندے اے رون دی یہ بال ماں وندہ دودھ نہیں پیندے اے رون دی یہ سارے مکان لنے ایرے حلوین محسوس ہوندے جو مدینہ چھ قیامت آگے علی بیت الحزن بڑھوایا رومن دا حجرہ اچھا اس گھارے چھ دادی پوتری دا جی مقدر نہیں جیڑے چھوٹی اندھی اندھے پیو بیٹھے ہو توانی رلالہ میں جوان میرے بھائی جا دادی رون دی یہی مدینہ حلوین دا پوتری رون دی یہی تشام حلوین دی بھلا ہوئے سیدات ورے تیرا ماں حسین دی چاچھ راسی گھوئے موت دی دواب منگیش گھار امتیاں نہیں رومن دی تا جاں بیت الحزن بحارچ لکھی ہوئے مولا میرے کائنات نے یہودی شمون یہودی دے باغچ بی بی کو رومن دا حجرہ بنوا کر دے جا کو بیت اے مسلمان آباد دھوا چھوڑے فجر ادا کریا اللہ درجات پلند کرے میرا بابا مرہوم پڑ دا چھوٹے چھوٹے دھییاں پتر انہ نو نال لے کے بیت الحزن چوانے کے وین کریا چھوٹے چھوٹے پرندے حک بیدی چون جے چون چپاویں نہ آنکھے نہ شور نہ مچاؤ چھوٹے چھاہ میں نہ بند کرو غور نال سنو جو نبی دی دھی وین کڑے کرو اور پہلی بطولے جے موت دی دعا منگی اٹھارہ سال ترائے مہینے یہ چاچا جی بی بی دی کل ظاہری زندگی تیرے میرے گھر کو نوے سال دا بڑھڑا بی مار ہوئے نہ لا ایک اولاد مہنگے تو مہنگا علاج کرے سے بطول کیوں موت منگ دیا ماہرینہ دینا علمائی میں لکھیا ہے اوہ مریض کدی موت نہیں منگ دا جے کنیندران دی گا جے دن دیا پس لیا ترٹیہن حسنین دی ماہ سا اوکھلین دی گا واسطہ دی تش اللہم اجل وفاتی میرے اللہ میں تھک پئیا میری زندگی مکا بی بی دعا منگی تیرے دعا قبول ہو گئی تیکو تھکاوہ نہیں تری اکھا خوشک نہ کرا مسائبہ لو پیرا روخ نہ بدلا تیکو وین سنانا دعا قبول تھا ہی زخم بھل گئے صحیح و سالم ہو گئی دیڑے ہاتھنا تصویح نہ ہی پڑھ سکتی یہ مستند روایت ہے پترانی چوٹی ہیں خود دعائیں پوشاکا پواہ کیا اکیس ونجوں نہ نے دی کبر تھے دعا منگ اور بھائی جان مولا علی ویڑے چاہ کے پچھے محمد ہی تھی آئی تہیمیں کام پہ کریں دے جی میں بابے دی زندگی اچھ کریں دے محسوس ہوں دے تو انہوں زخم لگ گئی نہیں اکیس ہا یا علی راتی میں انہوں بابا ملے آئے میرا سر چمکیا اکیس تیرے دکھ مک گئے آن دی رات تو اے میرا مہمان ہوں نے میں مال امام دا خان جی حق ادا کرنے لگا میری اماما بھینا سیادہ دی ہیں جنہیں پردچ بیٹھی ہوں میں کہیں دا پتران کہیں دا بھیرا اے حد بن کے توری منت کر رہے ہیں تو ساہو سیند زہرا دی ہیں کنیزہ اپنے شوہر دا احترام کیتا کرو اگر گھر شوہر جھنک دے وے پے کے گھر شکایت نہ لائی کرو اپنے شوہر دا احترام پے کے اندر زامنے نہ مکایا کرو اے عظمت والی سیند تو انہوں پیغام پہ دین دی ہے جو شوہر دا کتنا مقام ہے اتنا ایک بی بی فرمایا ہے اپنی کنیز نو بے اگر تیرا باپ مر گیا ہے تیرا شوہر سفر ہے چھے تیرا اطلاع ملیے تو پیغام دے جنازے تیرا تنے تک نہیں جا سکتی جب تک شوہر اجازت نہ دے وے عظمت والی کیڑا بندہ حاضرے میں ہائے تو اندازہ کرے سا عظمت والی سیند اپنے شوہر دے سامنے ہاتھ جوڑے ادھ یہ کوئی نراز گی ہووے تا میں مافی مگ دیا گرنے علیہ تریحائے نکلیے علی دیدہری ہجوہ نال پس گئی فرمایا زہرہ جدہ دی میرے گھارے چاہیں کوئی فرمایا اس نہیں ہے علی شکتہ رہے جو محمد دیدھی میرے تو کوئی شاہ منگے تیری چادر پھٹی ہے تویں خجور دا پیوان دلائے میں مزدوری کیٹی ہے تویں گھر بائے کے چرکھا کتے ہے اور جتنے میرے جوان کڑی المات میں بھیرا بیٹھے ہو تسا بھی عزت دیتی کرو حق زوجیت ادا کیٹا کرو عظمت والی سائن دے ہاتھ علیہ تینل تلے کر کے اپنے ہاتھ بن لے زہرہ تسا ہاتھ نہ جوڑو میرا ہاک بن دے میں علی تیرے کوئی معافی مانگا یا علی تسا کیوں ہاتھ بن دے فرمایا نہیں بھلدا تیری دولی لون میں تیرے پیو دے دروازے تے گیا تیرے بابے میرا ہاتھ پکڑیا ہے گونچ من وکھرہ لے گیا ہے میرے کن المولا کیا کہ یا علی میں تے پتر کوئی نحکہ دیئے یا علی شریفا کل دھیا امانتوں دیا زہرہ دا امین میں نہیں اللہ بڑھا ہے اے میری دھید ہاتھیں خیال کریں شریف جیوے امانت لائے ویند امیں واپس کر دیں جدائیا میں نہ تیرا ہاتھ زخمی آئی نہ تیرے پسلیاں ترٹی ہوئی پہو دے سامنے میری شکایت نہ کریں آکھیں تیرے بعد علی بڑے رنے علی تے بڑی غربت آئی علی مدینہ دا او غریب ہے لوگاں سلام کردائی لوگ جواب نہ دیندے سینہ دیئے سونی نف گئیے میں تیرے تے راضی ہیں میں قیامت تک کھے قانون بڑھائی وین و جیڑا میرا آئے لے سنت بھائی مجلسے چاہے بیٹھے اے ایو مزائے بے جیڑا تولہ سادہ مشترک ہے سنیاں دا بی نبی سینہ دا بی نبی محمد دی 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 شہادت پڑھن لگا آدھئے یا علی میری اچھاند وسیعت پھرے عمل کریں پہلی وسیعت میں کوئی رات دے پردے دفن کریں میری دوئی وسیعت میرے جنازے چنہ کو نام کرنے میں جنہ دے سامنے میں کھڑی رہی کہیں غریب تو غریب بندے دی دھیوی نا دیگر کو المرے اور راتی نہ دفنے سے اور جنازہ رکھ چھوڑے سے وہ کوشش کر سی بے میرا پورا خاندان کٹھا ہوئے زمانہ میری دھید جنازے تے میرا خاندان وکھے آدھئے میں کو جلدی دفنہویں پیو تو بعد میرے پیکے موقع ہیں میری کبر دا نشان نہ بڑھا بندے کبر سٹان لائچ مان کے تختیاں کیوں لویں اندر میں نسلہ تک نشان باقی رویں آدھئے میں کو دفنہویں نہیں میں کو لکاویں لکا کے میری کبر دا پہرہ دے میں دیں کو ویڑے چناویں تو سا چپ کر کے سنائے جڑے چٹی ہیں داڑیاں لیں بزرگ بیٹھے ہو فرمائے آپڑے گھروں منہ پہ کر دے ہو کوئی وجہ ہے فرمایا ہاں یا ایلی دھیاں دیاں گلناں دا پیوانا لو ماون دھیر پتہ ہوندے زینب نو تیرے کل شرم بواندے یا ایلی تو ویڑے چانے میری کندہ اوہ لالہ بہن دیئے میرے باہ داویں تا اچھا قرآن پڑے بلاو بے یار بلاو بے حکمان جل بلند کر میں تنو وینڈ سناؤں یا ایلی میرے جنازت میری اولاد نو اچھا نرو منڈے میں یا ایلی میرے بات شادی کریں کلابیا خاندان میری ہم نام کنیے تم البنین تیرے چار پتران دی ماہ بند سی ایک دے چولے سیتی وینیاں نا رکھی وینیاں ابباس بلاو بے یار بلاو بے نشر ماہ کرنے کر وینڈ بلند کر کرنے کر وینڈ دا تلک پر دے چاہو یا ایلی میرے دھیاں پتران دی پارت ہوئی یا ایلی جتنی انجو میراتی ہوئی میری اولاد نو میری قبر تیانے اے وسیعت کر کے میری سین بڑی رنی فرمایا یا آنکھوں نہا یا روو نہیں ضرور لے ایسا فرمایا آنکھ تا بیٹھیاں رنی تاہاں دھیاں تیرے کل شرمان دیاں حسن ہے امیر متناوے حسین ضرور آنے مرحبا عجرکم یا سیدہ بھلاو کرلا کرو منہ لے بھلاو حسین دی ماہ تورے ترازی ہوئے میرے زخمہ دے الائی دلان حسین وسیعتہ مکمل کیتی ہیں پتر بھیجے سنانے دی کون آپ حجر جوان کے دائی نو آکیہ اس میرا آخری ٹائم آگیا ہے جب تک تسبیدی آواز سنین دی رہوے سمجھیں بطول زندہ جنہ تسبیدی آواز سنین بند ہو جاوے نا وقت کنڈا بند کر لگا اے سمجھیں جو حسن ہے ان دی ماہ پردہ کر دائی ایتے کتاں پیڑا سنین دیاں ہونے میرے پتر والا سن انہوں کو میری موتی خبر نہ دے پہلے میرے پتران کو کھانا دے بی بی موت کی میں لک ایسا فرمایا اگر تے موت دس چھوڑی نہ تا وقت میرے بچے کھانا نہ کھاسا جڑے چھوٹی اولاد اللہ بیٹھے ہو ٹور گئی بطول دویں بھیرانہ نے دی میزار تے آئے حسن شران دی حسین پبان دی مرادہ لے دے ماتمیوں دعا منگنہ لے دہے روین ایک دعا منگ دے بے آمینہ دے جڑی اوکھی دعا دلے چلائے پویں ہائے تیری آمینہ شیز نہ کبولوے ہو سکتا ہے تیرے میرے مگنے چھو پرکووے تھا اتا کرن اللہ دروازہ جے دا واسطہ اللہ ہی خالی نہیں بلے چا چترائے دعا ہسن مگی اللہ ناں امہ بیمار بھلا ہو بے یار ہائے کر کے روانہ لے امہ کیام نہیں کر سکتی امہ کھان نہیں پکا سکتی امہ سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑ سکتی جہن دے ہاتھ اللہ امہ تم وستے بڑھائے لے او جوانہ حسن مگدار حسین روندار تری دعا تے حسین ہچکیاں لے کرنہ ہر آدارو ہاتھ لے کر کے حسن حسین نوہ نال چلایا آدائے امہ دا جایا منگن دعا آئے آئے روندہ کے ہوئے آدائے حسین تُسھائیں امیروں نا نہیں امیرے امیرہ نو منگن دا والنیاں دا میں کربلا دا غریبا یا زہرا یا سیدا لگ درزیو کربلا جے شیروحانیت مجلسے چاوکھی دعا منگ لوے آئے جیڑیاں جھولیاں اولاد وستے شک دیا لما تمیں پتر منگ لوے آئے اگر کئی دا کئی دا کوئی کئی دیو وے رہائی مانگ لوے آئے کئی دا کوئی مریض وے آر جیڑی تیری شاہلا تُنہا شنی دیو وے آج مانگ کے اوٹھی میں حسن ایل دی یتیمی دی شتر پڑا لگا او جوانوہ حسن اوہ حسن ایل دی تُنہا شنی دیو وے آج مانگ میں آمی لہ دا جا جا وزیر حسن ہاتھ چاہیا ہے حسین نال لے دی کبرنو ہاں نال چلایا ہے آدھے نبی آدھے شلدان کبر تو بہرا اکھا نال وے اگر تیری دھی بیمار نہیں زخمی ہے او لالا این کوئی کہیں دے پترانو نئی یا زہرہ یا سیدہ یار کربلا چا بڑھائی نے مجلس بھلو وے میں تو سمجھے تھک دھلو وے ماتم نی صدا وے یار یا ہائے کریں یا ہمیلو کارا ہمیلو کارا سالا چھوٹے سال تڑھے اولاد یتیم لو ہو ہس میلو کارا آدھے نالا کبرت بہرا اکھا نال وے تیری زہرہ بیمار نہیں تیری دھی زخمی ہے او لالا اتنی زخمی ہے نا لالا نوے دے ہو گئے نا سادے کل مون لکا کے باہدی ہے او لالا بھلوئی سیدہ راضی ہوئے یار ماں حسین دی راضی ہوئے او لالا اتنا مارے علیہ ساری مادی دین او لالا جڑے چھوٹے ندان بچے ہو حسنین چھوٹے چھوٹے سنن ساڑھے پانچ سال ست سال جدہ امام حسن تھے امام حسین یتیم ویل اے حسنین دی یتیمی دو جملے اے کربلا ہو دیا سہاتھا دیا غاز سہاتھا دے روھوڑنا آوے ہاتھ سار تے ماتم دا تشوئی لے آوے آئے زدگی دو کوئی پتہ نئی آندے جال ترائے موہرم مراد دا لیمیٹی دو بائکے ہو روشی جیڑا جیند ہوشی جیڑا بندہ جولی پھلائی بیٹھایا آدھے نانا تیرا کفن مہلا نہیں ہویا ملالا تیرے تران دے نامے دے ساڑھے بوئے تے ستر بندہ لکڑی لائے کے آیا لانا اولا دروائی جلائی ساڑھی ماں دروائے تے آگئی آس بے غیرہ تا اجار دیتا ساڑھی ماں آجان بھائیا او تے بلدہ دروائی آؤ لہا ساڑھی آکھ خاند بے دے ساڑھے بھلاو او پتہ نے کتنی دواغ غری منگنی آئی کمار تک نہ بھلاو او کمار تک نہ بی بہر آئی والو جو یتیم ہو گئے ہو تو دی ماں مر گئے دش شاڑہ لبی جل آئی آم بچھے لائی جو آل لے جل سر دار مر آد آل 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 آیا مسائب قیفی آل آئے محسوس تکار حس لائن پتل گئے ماں مر گئے محرم آئی سیاد آد آد آت آئی آئی آل پہلے کھانا حس آد آدم آن دار لہ آئی آد آد آئی آگ آل آئ آئی آئی حسین دامل پکڑ کے آدھے اوہ امیرے میں لو سجاڑ میں کون یا زہرہ بڑے امیرے یار جڑا ہاتھ رکھ دائی تے سرط نہیں ہے میں لو کارا ترے دفع دے میں لو سجاڑ میں کون دائیا دیئے میں بند نہیں کیتا تیری ماں بند کرائے تیری ماں دو حکمیں پہلے کھانا کھا آدھے جن ندی اممہ مر جا میل اوہ لانو کھانے چنگے نئی لگ دے پاند تو اے نئی کیتا ماں کرائے میں ہٹیا وینا آدھے آسی جو سی آہری آلی رات میں شرے لی راسی میں جواب نہ دے شا اندروں حجر دے وینا ہے دائیا وڑ دے اوہ میں چکیاں پی پی پلے لی رہیا اے دا ایک وال سارے کر لاؤنا یار سارے ماتم کرو دو ویڑ بھائی جانا رازی روائے فقط دو ویڑ ایک ویڑ میں بھیڑی دے ہی سیدہ کرے نا ایک ویڑی نہ بچیاں دے ہی سیدہ کرے نا غوشل کفن میں کیا پڑھاتے تو کیا سنسے بس جنازہ تیار ہویا ہے جدہیں کوئی مستور مرے ارجت بھائی وارے شیران دی کھلو دے بھائی بھائی سر تے ہاتھ رکھ لائن دے آمانہ لے شجڑن دے چیرے ویڑ دے کیڑا سجڑنے جیڑا رو رہے آئے کیڑا سجڑنے جیڑا چھپے گرنی علیہ زہرہ دے جنازہ وارس علیہ حسن آدھے بابا لوٹ پائے گئی علیہ دے خیروے آدھے نا حسین لفدہ مہ دے آخری ویڑی آزہرہ بڑا یمیر ہے یار جن دا حد سر تے نہیں آیا آخری بلدے تھے سارے جماعت میں شاملو ایلیہ دے جنب وکری میں نوکر پہنے دے نصیب وو ونہ آلیہ نوشہ دا ہر جد بائی روندو یا حسن آیا آدھے زہنب پہنے اے وین میرا بابا مرہوم کرے دا ہاں خرز آکر ہون کرے دا زہنب پہنے بابا سرے دا مہ دے جنازہ دیاں سوہ دیاں پھرا دے گلبائیں چپائیاں آدھے امیر بھیڑا تو تا جان نائے جدہ ماں چیل دیاں مہ ماں دے اولے پہو نال بلے لیاں ہسرہ تا میری بھیڑا جو میں جلائے سوہاں پر باب نواز تھوڑی دیر کن کر جاوے او میوال کھلے لیاں جلو رو میں لیاں یاو بلدہ پائیں چاوے آنکھو زینب مہ دا جلائے ہاں دیکھنا لے بابا ہاں کی میں گزری آیا جدہ شام دا پہو سوہ لاکھ مد مار آدھی آئی چادر دے چلو یار جے مات ہمت جڑ گئو اگلا وین میں بچیاں دے ہی صدہ کرے نا ہونو حسین نو سٹڑنایا حسین نینا آج بنایا آدھے حسن میری ماں فقر مریمے میں فقر عیشان آج میرا دل آدھے مینو ماں سڑے جیڑا ہاتھ نوے دے نہیں اٹھیا آج پانسے تجھائیس آدھے آو میڈا لال تینو سو باری گالاو ملنگا کے جھڑیاں مات پانچ سال دا حسین آدھے اممہ تیرا تسا پوتر اممہ بھلوے یار کر بلا جے شروحانیاں دے اللہ کرے میں مین پڑھ لوائیں برداش کر لوائیں ہاتھے پہ گئے پیچھو آباز آئیے یا علی حسین نوچال آئے میرا عرش ڈھاندہ ملے کا تصویہ چھوڑ گئے خورا دے وال کھل گئے نبییاں دے امام گل جا گئے علیہ دے زینب حسین نوہٹا زینب ہٹایا ہے آکو مولا حسین تیری چنگی کسمہ دائی ماں دے جنازے تو سکی بینہ ہٹایا ہے اوہ تیری سکینہ دا ارمال اوہ تیری شمر دے زامنے یا حسین سارے سارتے ماتم کرو بی بی آدیئے ہی ادھار جدہ ادھار لمن ماں آدیئے میرا کرزہ دے سارے سارتے ماتم کرو آدیئے کفان ویجو آدیئے ہی ادھار لمن ماں بے کفان سارے سارے سارتے ماتم کرو آدیئے کفان ویجو آدیئے کفان سارے ماتم کرو دیاوان جائے گھل کو چبدے تو رجدی لحوے اس گھل تو پتا رہتا وال چہ چہتری آوین حسین کی دائیا بغیر سارتے کی دائیا یا کربلہ اچھ زلد لا آیا حسینؑ دے تو مالک کولا اوہ دریا وادی مائے پار جے ماتب تے جڑ گئے ہو ود سارے سر تے ماتب نہ پرشا دے ہو ازادہ رہو زہرہ آدھا جنازہ اللی دو ویڑ بلند ہو یا سالے مانا دے یا ایلی ہار کوئی رووے ایک تو نرو اللی یا دے میک یوں نہ رو ہو سالے مانا دے تین رون دے وے کے ترائے بندے حسینؑ میں لوبے آدھی آل وانیا کا حسینؑ دے بابے کو حسینؑ جسیاں کر اتا ریا ہے تائے ماریا سادے مردہ کو اسا ماں حسنے میں نو کرائی نا بچیاں دی ملتوے کے یار آج مقتل دو شتارہ قدمت شتا ہوئے اتما ساد مارے آدی حسین میرا کردہ دے غریبہ دیتا ہے کفال وجو ہاں صدی آئی امبا بے کفال یا حسین